اپیسوڈ 5 پیش کشمیر کاروان ایک دن شام کے وقت جب سلطان محمد بحیرہ اسود کی کنارے کوئی ایسا موز و مقام تلاش کر رہا تھا جہاں رات بھر کے لیے اس کی فوج پڑاؤ کر سکے کہ اس کی نگاہ ساہلی چٹانوں میں ایک ایسے گھوڑے پر پڑی جس کا سوار ساحل پر بے قراری سے ٹہل رہا تھا سلطان محمد اپنا شبرنگ گھوڑا دوڑاتا ہوا اس سوار کے قریب آیا جس نے اپنا نیزہ بحیرہ اسود کی سنگلاخ ساحل پر گاڑ کر گھوڑی کی لگامیں اس میں پھسا دی تھی اور ہدھ بڑی ہی بے نیازی سے مغربی افق کی تنہائیوں میں کائنات کے تنہا مسافر سورج کو اپنی منزل مقصود کے قریب پہنچتے ہوئے دیکھ رہا تھا سلطان محمد نے اپنے ضعیف باپ کو پہچان لیا تھا وہ دبے پاؤں گوشہ نشین سلطان کی طرح بڑھا اور عدب و خاموشی کے ساتھ اس کے سامنے زمین بوس ہو گیا بوڑے باپ نے جوان بیٹے کو دیکھا اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور حاموشی کے ساتھ سینے سے لگا لیا دونوں کو عرصے کے بعد یہ خلوتیں میسر آئی تھی دونوں کی آنکھوں میں گیلی پولی کا وہ سما پھرنے لگا جبکہ دونوں آخری بار ایک دوسرے سے رخصت ہوئے تھے دونوں نے بار بار حاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھا ایک دوسرے کی حاموش نگاہوں اور بے قرار دل کی دھڑک انہوں نے وہ سب کچھ کہا سنا جو دونوں ایک درد عرصے پر مشتمل حالات کے متعلق ایک دوسرے سے کیس سن سکتے تھے سلطان وقت کے محافظ دستے کے کچھ سوار اور دوسرے امیر وزیر اب اسی طرف آ رہے تھے دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے سلطنت کے قدیمی حیر اندیش گوشہ نشین سلطان سے ملے اور ساری سپاہ میں غلغلہ مچ گیا گوشہ نشین سلطان آگے سلطان معظم سلطان مراد ثانی پہنچ گئے سلطان مراد اپنے دیرینہ دوستوں سے ملا سپاہ کے سامنے آیا اور سلطان محمد سے محاطب ہو کر کہا اگر سلطان نے وقت یہاں قیام کرنے کا فیصلہ نہ کر چکا ہوتا تو میں اسی وقت ورنہ کی طرف روانہ ہو جاتا کیونکہ حقیقت میں میں جب تک ورنہ میں مجود دشمن کے سر پر نہ پہنچاؤں مجھے چین نہیں آئے گا مگر چونکہ سلطان کے حکم پر سپاہ ہی اپنے کمرے کھول چکے ہیں اس لئے میں بھی سکون کی چند گھڑیاں اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ گزارنے پر امادہ ہو گیا ہوں بارحال کوئی حیمہ نصب نہ کیا جائے گا کیونکہ ترک سپاہ صبح کی نماز کے فوراں بعد ورنہ کی طرف کوچھ کر دے گی اور دوسرے دن صبح و صویرے نماز سے فارغ ہوتے ہی ترک سپاہ ورنہ کی طرف روانہ ہو گئی افوچ کی کمان ضعیف سلطان کے ہاتھ میں تھی جسے عرصے کے بعد گھوڑی کی زین پر بیٹھنے کا اتفاق ہوا تھا اس نے سرزمین یورپ کی تنابیہ کھینچ لی اور غیر متوقع سورت کے ساتھ ورنہ کے قریب پہنچ گیا سلیبی مجاہد اپنے ساتھ جہازوں میں بھر کر جس قدر عورتیں اور شراب لاسکتے تھے ورنہ کی فتح کے لیے ورنہ کی فتح سے بےہد ہو کر ان کے ساتھ دادے عیش دے رہے تھے انہیں اپنی قوت استداد اور جنگی ساز عثمان کی کسرت پر اتنا ناس تھا کہ شراب کی آرزی بلندیوں پر پہنچ کر کہتے ترک کیا حیثیت رکھتے ہیں اگر آسمان بھی ہمارے سر پر آگیرے تو ہم اسے بھی اپنے نیزوں کی انیوں پر تھام لیں گے مگر جب بلکانیوں کا معلوم ہوا کہ وہ جس نامبر سلطان کو میلینیشیا میں یورپ سے بہت دور ایشیا میں گوشانسین تصور کر رہے تھے وہی سلطان مراد فوج کی کمان کرتے ہوئے ورنہ سے صرف سات میل کی فاصلے پر آ گیا ہے تو ان میں بددلی ظاہر ہونے لگی جسے معلوم کر کے ہنیاری نے مخبروں کی گوشمالی کرتے ہوئے ساری سپاہ میں اعلان کر دیا کہ ترک کوئی فرشتے تو نہیں کہ اس قدر تیزی سے ورنہ پہنچنے میں کامیاب ہوں گے اگر آئندہ کسی مخبر نے ایسی غلط افوائے پھیلائیں تو ان کے کان کار دیے جائیں گے اور اگر وہ آ بھی رہے ہیں تو انہیں آنا چاہیے کیونکہ ہم انہیں میدان ملانے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری ہواہش ہے کہ مرنے سے پہلے سلطان مراد بھی آخری بار ہمارے مقابلے پر آئے یہ وہی شخص ہے جس کی سپاہ کو ہم نے بلگراد اور ہرمن سٹڈ میں عبرتناک شکست دینے کے بعد ڈینیوب کے پار بگا چکے ہیں اسے آنے دو کیونکہ جب تک وہ ہمارے ہاتھ سے مارا نہ جائے اس وقت تک ترکو کے ساتھ ہماری جنگ کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا بہادرو یہ ترکو اور بلکانیوں یورپیوں اور ایشیائیوں مسیحیوں اور مسلمانوں یا سکندری آزم کے الفاظ میں مغرب اور مشرب کے درمیان ساری دنیا پر اقتدار برقرار رکھنے کا فیصلہ کرنے کے لیے آخری فیصلہ کن جنگ ہے ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ دنیا کو مسیحیت کی ضرورت ہے یا اسلام کی کائنات کا مقدر مسیحیت کے ہاتھ میں ہے یا اسلام کے ہاتھ میں آہرکار گیارہ نومبر چودہ سو چوالیس عیسوی کے روز جب ورنہ کے باہر سینٹ میتھورین کے ارس کا آغاز ہونے والا تھا ترکو کے ہراول دستے ورنہ کی دیواروں کے سامنے آنمدار ہوئے ہنیاری نے ایک مختار مختات سالار کی طرح سلیبی لشکر کو پہلے سے ہی جنگی ترتیب کے مطابق صف آرہ کر رکھا تھا یورپی سپاہ کا سب سے زبردست تجربے کار حصہ میمنا پر معمور تھا جس میں فرانس کے آہن پوش سلیبی دستے حاصل پر قابل ذکر تھے ہنگری کا نوجوان ولی اہد ولاڈی ولاس اپنے شاہی محافظ دستے اور ہنگری کے نامور پہلوانوں سرداروں اور نائٹو کے ساتھ کلب پر معمور تھا پولینڈ کے نوجوان سلیبی مجاہد پیٹر وارڈین کے بشپ کی کمان میں کلب کے پیچھے پسے نشین ریئر گارڈ کی حیثیت میں صف آرہا تھے اور ہنگری اس وقت متخطہ سلیبی لشکر کے سالارے آلہ کی حیثیت سے اپنے مانے ہوئے جیالوں کے ساتھ میسرا پر کھڑا میدان کا جائزہ لے رہا تھا ترک فوج کی پہلی دو سفیز سواروں اور بے قاعدہ پیدل دستو پر مشتمل تھی رومیلیا کا ترک گورنر اس کے دائیں بازو پر تیانات تھا اور انیٹولیا کا نواز نوجوان ترک گورنر بائیں بازو پر ان صفو کے پیچھے کلب میں گوشہ نشین گوشہ نشین سلطان اپنے جان سارو اور محافظ دستے پر مشتمل رسالے کے ساتھ فوج کی کمان کر رہا تھا اور سلطان محمد تیر اندازو کی ایک چھوٹی سی ٹولی کے ساتھ رومیلیا کے گورنر کے دائیں ہاتھ پسے نشین دستے کی کماندار کی حیثیت سے وجود تھا سلطان مراد نے آہری بار صفوں کا معاہنہ کیا اس نے اپنے کمر بند سے معاہدہ زجدین کی نکل نکالی ترک فوج کو اس کے مخفوم اور باز بنیادی شرطوں سے آگا کیا پھر اسے اپنے نیزی کی نوک پر پرو دیا اور اپنے ہاتھ کو بلند کرتے ہوئے کہا لوگو گوا رہو یہ اس معاہدے کی نکل ہے جس پر دس برس تک کاربند رہنے کا یقین دلانے کیلئے ہنیاری نے انجیل پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی تمہیں معلوم ہے کہ سلیبیوں نے بلکہ سارے یورپ کے مسیحیوں نے ایک ناپاک سازش کر کے یہ معاہدہ اس وقت توڑا جب ہم اس کی شرطوں پر عمل کر کے ہنگری بوزنیا ترک فوج کا جو خشر ہوا وہ بھی تمہیں معلوم ہے اور تاثب کی وجہ سے اندے سلیبیوں نے ورنہ کا جو خشر کیا ہے اسے بھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو لوگو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم نے پہل نہیں کی اور میں اس وعدے کی نکل آخری وقت تک سینی سے لگائے رہوں گا جسے تم اس وقت میرے نیزے پر ٹنگا ہوا دیکھ رہے ہو ورنہ کی میدان میں اسی معاہدے کی نکل ہمارا جنگی نشان ہے یاد رکھو ہم حق پر ہیں اور خدا حق پرستوں کی ضرور مدد کرے گا سلطان مرادمی تقریر ختم بھی نہ کرنے پایا تھا کہ پیٹر وارڈن کے بشپ نے ترک فوج کے مہمنا پر خلا بھول دیا ابھی یہ دستہ ترکوں کی صفو سے ٹکراہ ہی تھا کہ کلب سے ولاڑی سلاس نے یلگار کی سلیبی سپاہ کے اس زوردار حملے کی پشپناہی کے لیے ہنیاری خود ان دستوں کے بیچو بیچ ترک فوج کے کلب پر حملہ آور ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے میدان کارزار کے دامن میں چاروں طرف آگ لگ گئی جب آخری سلیبی دستے نے ترکوں کے محصرہ پر حملہ بولا اس وقت ترک سپاہ کی پہلی دو سپو میں انتشار پھیل گیا اور بظاہر نظر آتا تھا کہ ترک سپاہ دوبارہ اپنی قدم نہ جبا سکے گی میدان کی یہ حالت دے کر ہنیاری اپنے دستے کی طرف واپس آیا جو ابھی تک میدان میں اپنی جنگی ترتیب کے مطابق صف آ رہا تھا اس دستے کو ساتھ لے کر اس نے اپنی سپاہ کو میسرا میں اکٹھا کیا اور ایشیای سپاہ پر اس طرح جھپٹا کہ ان کی بچی کچھی صفے بھی درہم برہم ہو گئی وہ میدان سے پسپاہ ہو کر بھاگے اور ہنیاری نے ان کا تاکب کر کہ انہیں سرہدو کے پار بھگا دیا ترک فوج کے دوسرے بازو پر ویلاشیہ کی سپاہ نے رومیلیا کے گورنر کو پسپائی پر مجبور کر دیا تھا اب ولاڑی ویلاس کو اپنے قلبی دستوں کے ساتھ ترک سپاہ کے این سینے میں گز جانے کا موقع ملا سلطان مراد اپنی آنکھوں سے اپنی پہلی دو سوار صفوں کی پسپائی دیکھ رہا تھا میدان کی حالت لمحہ بلمحہ خراب ہو رہی تھی ہر طرف ترک بھاگتے ہوئے نظر آتے تھے مگر اس انتشار میں اسے اپنا نوجوان بیٹا سلطان محمد کہیں نظر نہ آتا تھا بڑے سلطان کا دل بیٹھنے لگا کہیں نوجوان ناتجربے کار سلطان نے اپنی وہ قسم تو پوری نہیں کی کہ یا تو آپ ورنہ پر ترک پرچم لہراتا ہوا دیکھیں گے اور یا سلطان مراد نے اپنے نور نظر کی تلاش میں گھوڑے کی لگام موڑی ترک فوج نے گمان کیا کہ شاید سلطان مراد میدان سے مایو سو کر جان بچانے کے لیے راستہ ڈھونڈ رہا ہے اس غلط فہمی سے ترک سپا کے رہے سے حوصلے بھی پست ہو گئے اور ہر شخص میدان سے جان بچانے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا اچانک سلطان محمد رومیلیا کے گورنر کے ساتھ جو ہنیاری پر حملے سے پسپا ہو کر دوبارہ میدان میں آ گیا تھا سلطان مراد کے سامنے آ گیا اور میدان پر سرسری نظر ڈالتے ہوئے گوشہ نشین سلطان سے کہا اب کیا حکم ہے علی قدر سلطان یہ تمہیں تم سے پوچھنے والا تھا بڑے سلطان نے مسکرا کر جواب دیا سلطانی وقت تو تم ہو یہ سلطنت تمہاری ہے کہو تمہارا کیا ارادہ ہے تخت یا تختہ سلطان محمد نے اپنا آنی گرس لہرہ تہوے کہا میدان کی حالت بڑی مختوش ہے میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ایڈرینہ واپس تشریف لے جائیں اور مجھے موقع دیجئے کہ میں اتمنان کے ساتھ اپنی موت کا تاقب کر سکوں مرحبا سلطان مراد نے بھی اپنی تلوار لہرہ تہوے کہا اپنے نور نظر کے بغیر میں اپنی بکیہ زندگی کی تاریخ راستی کیسے دیکھ سکوں گا مجھے بھی اتمنان کے ساتھ اپنی عزت کی موت کا تاقب کرنے دو باپ اور بیٹھا ایک نئی امنگ نئے عزم کے ساتھ میدان میں اتر آئے جنہیں دیکھ کر منتشر سپاہی اور سردار تیزی سے ان کے اردگرد جمع ہونے لگے اب فوجی ترتیب میمنہ میسرہ اور قلب کی اثرنوں صف بندی کا وقت نہ تھا اور نہ انہیں سپاہ کی کسرت اور جنگی ساز و سمان کی ضرورت تھی دونوں اس موت کا تاقب کرنے لگے جس محس مجاہدوں مجاہد مسلمانوں کا حصہ ہے اور وہ دونوں اپنے گردوں پیش سے بے نیاز بگولوں کی طرح گردش کرنے لگے سلطان محمد نے کچھ ایسی طوفانی شدت کے ساتھ جنگ کے بے جان ڈھانچے میں نئی روپ ہوں کی کہ وہ تمام ترک جو لمحہ بر پہلے بددل ہو کر میدان کے ایک کونے سے دوسری کونے کی طرف بھاگ رہے تھے اب پھر ترک پرچم کے نیچے جمع ہونے لگے دوبارہ گمسان کی لڑائی شروع ہوگی اور اس زور کا رن پڑا کے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں طرف سے ہزاروں سپاہی میدان میں کام آگے ترک کاملے فتح کی امید میں لڑ رہے تھے اور سلیبی اس فتح کو دوبارہ آواز دینے کی جدوجہد میں مصروف تھے جو لمحہ بلمحہ ان سے دور ہوتی چلی جا رہی تھی سواروں کی تلواروں، نیزوں اور تیروں کی بچھار نے سارے میدان پر اپنا سایہ ڈال دیا فولادی، ہدو، تلواروں اور نیزوں کی چمک سے یہ ظاہر ہوتا تھا گویا عبر علود آسمان پر بیلیاں گوند رہی ہیں ڈال اوپر تلواروں کی زرب سے بادلوں کی گرچ اور بیلی کی کڑک کسی آواز نکلتی تبلے جنگ کی گونچ، زہمیوں اور مرنے والوں کی چیہوں پکار اور ہوفزدہ گھوڑوں کی ہنخنہ ہٹنے آسمان سر پر اٹھا لیا دوپہر تک جنگی قوت کا توازن ایسی حالت میں برکر آ رہا کہ کسی فریق کی فتح یا تباہی کی پیشنگوئی نہ کی جا سکتی تھی مگر دوپہر کے بعد واضح صورتحال ظاہر ہونے لگی ترکوں کی کامیابی کے امکانات لمحہ بلمحہ روشن ہوتے چلے گے سلطان محمد نے ہنیاری کو اناتولا کے نوجوان گورنر نے پیٹر وارڈن کے بشپ کو اور رومیلیا کے گورنر نے ہنگری کے نوحیز ولی اہد ولاڈی سلاس کو آپس میں بانٹ لیا اور وہ انہیں تلاش کرنے کے لیے دشمن کی صفیو لٹ رہے تھے ہنیاری اور پیٹر وارڈن کا بشپ نہ جانے کہاں گم ہو گئے تھے البتہ ہشکسمتی سے رومیلیا کے گورنر کی نگاہ ولاڈی سلاس پر جا پڑی جو سلطان کے دہنے پہلو پر انتہائی گمسان کی جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا وہ اس کی طرف بڑھا اور حملہ کر دیا مگر پہلا وار ولاڈی سلاس کے گوڑے کی گھردن پر پڑھا جس کے لگتے ہی گوڑا زمین پر بیٹھ گیا جب ولاڈی سلاس نے گھوڑے سے اتر کر اپنے نوجوان دشمن کے تیور دیکھے تو وہ قیدی کی حیثیت سے اپنے آپ کو رومیلیا کے گورنر کے حوالے کر دینا چاہتا تھا مگر ہنگری کے بادشاہ نے اپنی زندگی کا یہ آخری فیصلہ کرنے میں بہت دیر کر دی تھی رومیلیا کے گورنر کی تلوار اپنا کام کر گئی تھی اور ولی حیث کا سر سر گورنر کے قدموں میں لڑکنے لگا ایک جانسان نے لپکر اس سے اٹھایا اور نیزے پر چڑھا دیا اپنے نکرائی چمکدار ہدھ میں ولاڈی سلاس کا سر دور دور سے نظر آتا تھا اور اتفاق سے یہ نیزہ اس نیزے کے قریب آ گیا جس پر موہدہ زجدین کی نکل ابھی تک پھڑ پڑا رہی تھی ہنگری کے نائٹ پہلوان سردار اور سلیمی جنگجو نیزے پر اپنے ولی حیث کا سر دے کر دھنگ رہ گئے جب ہنیاری کو ولاڈی سلاس کا سر دکھائی دیا تو اس نے سلیمی فوج کی مدد سے ترکو کے ہاتھ سے یہ نیزہ چھیننے کی ناکام کوشش کی وہ جنگ کے شولوں میں کوت پڑا مگر اب یہ آگ پھونکو سے بجھنے والی نہ تھی ہنیاری کے ایک ایک کر کے کئی ساتھی میدان میں کام آئے اور آخر اسے بھی سلطان محمد کے حملے سے جان بچانے کے لیے سر پر پیر رکھ کر بھاگنا پڑا پیٹر وارڈن کے بشپ نے بھاگتے ہوئے ہنیاری کو روکا اسے غیرت دلانا چاہی جوش جلایا ابھی وقت ہے ہم ترکو کے ہاتھ سے ورنہ کی فتح کا سنہری تغمہ اس وقت بھی چھین سکتے ہیں مگر جب اس نے دوسری بار سلطان محمد کے فلادی گرز کو اپنے سر پر مڑلاتے دیکھا تو فتح کے اس دل فریب تغمے کی بجائے اسے اپنی زندگی زیادہ دل فریب نظر آئی ولاڑی ولاس کے بغات ہنگری کا تخت و تاج اس کی راہ دیکھ رہا تھا خود تھیوڈورا اس کی راہ دیکھ رہی تھی اگر اس نے ورنہ کے میدان سے بزدلو کی طرح بھاگ کر جان بچائی تو کیا ہوا اگر وہ نوجوان ترک سلطان پر فتح نہ پاسکا تو کیا ہوا ہنگری کی حکومت اور تھیوڈورا کی محبت پر ابھی تک اس کا قبضہ تھا اور اس طرح بلگرات کے محاصرہ شکن ہرمن سٹڑ کے فاتے اور ڈینوب تک ترکو کا تاقب کرنے والے ہنگری کے نامور قومی ہیرو یورپ کے انتہائی بہادر اور ذہین سلار نے ولاشیہ کے ان چند سپاہیوں کے ساتھ جو جنگ کے شولوں میں بچ نکلنے میں کامیاب نہ ہوئے تھے ورنہ کے میدان سے بھاگ کر اپنی جان بچائی نوجوان سلطان محمد اپنی قسم پوری کر چکا تھا وہ اپنے باپ کے ان دشمنوں سے انتقام لے چکا تھا جنہوں نے مہدہ زجدین کی خوفناک سازش کے پردے میں اس کے نامور ضعیب باپ کو عثمانی سلطنت سے دس برداری اور یورپ سے نکل کر ایشیا میں گوشہ نشینی کی زندگی احتیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا چوتھا باب آخری بار بلگاریا یوگسلاویا اور رومانیا سے بڑا کی طرف آنے والی بڑی شہرہ پر شابلوت کے ایک درحت کی نیچے جولین کو دیکھ کر بڑا کے لوگ ذرا سی ذرا رکھتے کچھ سوچتے اور پھر آگے چلے جاتے بڑا راہب مہمیت کے عالم میں حد نگاہ تک پھیلی ہوئی سڑک کی طرف گھورتا رہتا جیسے وہ کسی کی تلاش میں ہو جیسے اسے کسی کا انتظار ہو اور عام طور پر تھیوڈورا اس کے ساتھ ہوتی ہنیاری کے جانے کے بعد رزانہ اس کا یہی معمول تھا اور آہرکار ایک دن اس کی مراد برائی اسے دور سے گوڑے کے ٹاپو کی آواز سنائی دی وہ سملا اور پوچھنے لگا کہیں کوئی کاسد تو نہیں آ رہا کچھ ایسے ہی اثار ہے مقدس باپ تھیوڈورا نے بھی آنے والے کی طرف گھور تہوے جواب دیا جولین اب بلوت کے نیچے ٹھہر کر کاسد کا انتظار نہ کر سکتا تھا وہ دیوانوں کی طرح بھاگا تھیوڈورا نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر امید و بیم کے بعد تھیوڈورا کا ہاتھ جھڑکتا ہوا سڑک پر بھاگا چلا جا رہا تھا راہب کی آنکھیں بے کراری کے ساتھ آنے والے سوار کو ڈھونڈ رہی تھی اب کاسد ان کے قریب آ گیا اس نے جولین کو پہچان لیا تھا وہ گھوڑے سے اترا جولین کے قریب آیا اور سر جھکا کر بولا قسمت نے ہمیں ورنا میں دھوکا دیا کیا جولین اس کے گھوڑے کی لگام تھام لی یورپ کی متحدہ فوجی قوت کا شرازہ منتشر ہو گیا باپ پھر جولین کے ہونٹ کام رہے تھے ہزارو سلیمی مجاہدین کے ساتھ ہنگری کے شہزادے ولاڑی سلاس کو بھی شہادت نصیب ہوئی جولین زمین پر بیٹھ گیا اس میں کچھوڑ سننے کی سکت نہ رہی تھی اور جان کا روز ہنیاری تھیوڑورا براہ راس قاسد سے مہاتب ہو کر بولی وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر بڑا کی طرف آ رہا ہے ہنیاری ہنیاری میرے ہابو کی تابیر نہ بن سکا وہ فرڈیننٹ ثابت نہ ہو سکا اب ایزابیلا کا کیا ہوگا کیا ہوگا جولین مجذوب کی طرح بڑھ بڑھانے لگا روم کا یہ کوہن سال رہب فرتے غم سینڈرہ نڈھال ہو گیا وہ ایک ہی بار بہت کچھ کہہ دینا چاہتا تھا مگر کچھ نہیں کہہ سکتا تھا تھیوڑورا اور قاسد اس کے پاس سر جھکائے کھڑے تھے اور وہ اس کی کوئی مدد نہ کر سکتے تھے ولاڈی سلاس ہنگری کے جواہ سال ولی اہد کی بے وقت موت سے سارے بڑھا میں صفے ماتم بچ گئی کچھ ہی عرصے پہلے اس کا باپ سجسمنٹ بھی ترکو کے ہاتھوں مارا گیا تھا اس کی موت سے لے کر ولاڈی سلاک کی بلوگت کے زمانے تک ہنگری کے باشندے صرف اسی امید پر جی رہے تھے کہ جو ہی ولی اہد تخت نشی ہوگا سارے حلا پر ہو جائیں گے سارے دکو کا ہاتھ ما ہو جائے گا گھر گھر چلاک جلیں گے اور سجسمنٹ کی موت کا غم ماضی کی کسی تاریخ غار میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے گا لیکن ورنہ کی جنگ کا نتیجہ نہ صرف ہنگری بلکہ سارے وستی یورپ ڈینوب سے روم تک ہر گھر کے لیے سوک کا پیغام ثابت ہوا اور اس ساری تباہی کی ذمہ داری تنہاں ترکو پر آیت کی جاتی تھی مائدہ زجدین کو توڑنے والوں کا اس میں کوئی قصور دکھائی نہ دیتا تھا تھیوڈورا ایک عقیدت پرس مسیحی دو شہزہ تھی وہ جب بھی مسیحیت کی تباہی کے حقیقی اسباب پر گوھر کرتی جولین پاپائے روم کے حاصل نمائدے کا تقدس اس کے سامنے آن موجود ہوتا اور وہ فوراں ہی مائدہ زجدین کی حلاف ورزی اور ترکو سے بد اہدی کی وجہے ہنیاری کے بارے میں سوچنے لگتی جو ایک ظالم خزر اور خود پسند فوجی سردار تھا جس کی آنکو کے تصور سے ہی تھیوڈورا کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور وہ سوچتی ورنہ کی شکس محس ہنیاری کے اس ظلم و بربریت کا نتیجہ ہے جو اس نے سینٹ نکولاس کے چوک میں بدنصیب ترک جنگی قیدیوں سے رواہ رکھا تھا جولین نے بھی یاس اور نو امیدی کے اتھا سمندر سے پھر ابرنے کی کوشش کی ایک روح فرصہ احساس کوختری کے باوجود حقائق اس کے سامنے تھا وہ سوچ رہا تھا ورنہ کے بعد شاید یورپ فوری طور پر ترکو کے حلاف مجتمع نہ ہو سکے اس کے بعد قسطنطنیہ کی سنگین دیواروں کو ترکو کے یلگار کے حلاف کوئی نہیں بچا سکے گا اس کے دل میں ہوق سی اٹھی ایڈرینا دور سے دور ہوتا چلا جائے گا اور اب اس کے سوار کوئی چارہ نہیں کہ تھیوڈورا اور ایڈرینا کے درمیانی فاصلہ کسی نہ کسی طرح کم کیا جائے تھیوڈورا اب اس ترکش کا آخری تیر تھی مسیحیت اور اسلام کی جنگ میں جولین کا آخری حربہ اور وہ سے تیر کی طرح اپنے دماغ کی کمان سے مسلمانوں کی طرف پھینکنا چاہتا تھا ایڈرینا کے سینے میں پیوست کر دینا چاہتا تھا اور جب اس نے تھیوڈورا کو شاہی محل کے صدر دروازے سے انگین سینیوں کے اوپر آتے دیکھا تو اس کی ہوائش اس کی دل میں خون بن کر تیزی سے گردش کرنے لگی اگر اسے اپنا بھرم اپنا تقدس اور برطری کا احساس عزیز نہ ہوتا تو وہ تھیوڈورا کو اسی وقت ایڈرینا بھیئی دیتا تھیوڈورا جولین کو شاہی محل کے صدر دروازے میں داہل ہوتے دیکھ کر تیزی سے سینیاں اترتی اس کے قدموں میں آگری جولین نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے دعا دیتے ہوئے اٹھنے کا اشارہ کیا تھیوڈورا نے پہلی بار جولین کی بیچان آنکھوں میں جھانکا ورنہ کی شکست کا غم اس کے چہرے پر کتنا نمائی تھا وہ آہ بھر کر رہ گئی اس نے جولین کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنے ساتھ محل کے اس حصے میں لے آئی جہاں ہنگری میں مقیم کیسر مینیل کا صفیر ان کا انتظار کر رہا تھا اس نے ابھی تک جولین کو قسطنطنیہ کے صفیر سیتیفہ نوس کی آمد کی اطلاع نہیں دی تھی اس لئے کہ بڑھا جولین تو ابھی اپنی ذہنی الجنوں سے عہدہ بر ہی نہ ہو سکا تھا جولین کو اس وقت یہ اندیشہ لاحق تھا کہ ہنیاری واپس آ رہا ہے اور ولاڑی ولاس کے بعد اگر اب وہ ہنگری کے تخت و تاج پر بھی قبضہ کر لے تو اسے روکنے والا کوئی نہ تھا لیکن اگر وہ حکومت کے ساتھ ہی تھیوڑورا پر بھی قابض ہو جائے تو اسے اپنی کامیابی کے لیے اب ایک ایسی سلیپ پر بھروسہ تھا جسے جولین تھیوڑورا اور کیسری مینویل کے مسلس نے تشکیل کیا تھا وہ جانتا تھا کہ تھیوڑورا اس سلیپ کا وہ مرکزی ستون ہے جسے ایک بلند مقام پر گارڈ کر ہی کام رانی کی منزل کی طرف قدم بڑھایا جا سکتا ہے وہ تھیوڑورا کو کسی صورت بھی اپنے ہاتھ سے کھونا نہ چاہتا تھا اس کے محل میں داہل ہوتے ہی سیتیفا نوس قسطنطنیہ کا سفیر تازیم کے لیے کھڑا ہو گیا یہ شہسائے سے بہت پہلے جولین کو قسطنطنیہ جانے کی دعوت دے چکا تھا اور اب تو جولین ہود بھی جانے کا فیصلہ کر چکا تھا اس نے سیتیفا نوس کی طرف اپنا ہاتھ پڑھایا اور پھر تھیوڑورا کی طرف دیکھا لمحہ بھر کی ہموشی کے بعد وہ اچانک بول اٹھا ہمیں فوراں قسطنطنیہ روانہ ہو جانا چاہیے تھیوڑورا اور سیتیفا نوس نے ایک ساتھ جولین کی طرف دیکھا تھیوڑورا کی نظرے جس قدر غبار علوت تھی سیتیفا نوس کی آنکھوں میں اسی قدر چمک پیدا ہو گئی تھی وہ تو چاہتا ہی یہی تھا اگر جولین ہنگری سے قسطنطنیہ چلا جائے کیونکہ بلکان میں ترکو کو جس علاقے کی ضرورت تھی وہ ایک بار پھر مراد کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا اور اب لازمی طور پر قسطنطنیہ کی باری تھی اگر ایسے نازک موقع پر جولین کے ساتھ تھیوڑورا بھی قسطنطنیہ چلی جائے تو بڑی آسانی کے ساتھ کیسر کو نہ صرف بلکان بلکہ سارے وسطی یورپ کی احلاقی امداد بھی حاصل ہو جائے گی جولین بارحال پاپائے روم کی روحانیت اور اس کے تقدس کا ایک جیتا جاگتا مذر تھا اور تھیوڑورا وہ ایک ایسی شما تھی جس پر جل مرنے کے لیے بلکان کا ہر نوجوان پروانہ وار کیسر کی جھنڈے تلے جمع ہو سکتا تھا سیتیفانوس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا قسطنطنیہ میں آپ کا قیام ہمارے لیے فخر و غرور کا موچب ہوگا یقین کیجئے کیسر روم کو اس سے بہت ہوشی ہوگی اگر آپ کا ارادہ ہو تو میں اسی وقت سفر کی تیاری شروع کر دوں اب تیاریاں شروع کرنے کا وقت نہیں عزیز جولین نے تھیوڑورا کے چہرے پر آجزانہ نگر ڈالتے ہوئے کہا بلکہ ہمیں فوری طور پر روانہ ہو جانا چاہیے مقدس باپ تھیوڑورا التجابر انداز نے بولی آپ کسی طرح قسطنطنیہ کی طویل سفر کے قابل نہیں ہیں آپ بہت کمزور ہیں سیتیفانوس کو تھیوڑورا کی جولین سے یہ حمدر دی مطلق نہ بھائی اس نے ایک حکارت بھری نظر اس پر ڈالی وہ اسے جواب دینا چاہتا تھا مگر دفتن جولین کے ہونٹ ہلے اور اس نے کہا جو شس اپنی زندگی مسیح کے نام کی عزمت اور بقاہ کے لیے وفق کر چکا ہو اسے اپنی جان کے اندیشوں سے کوئی تعلق نہیں رہتا بیٹی اگر میں کسطنطنیہ جاتے ہوئے راستے میں ہی ہتم ہو گیا تو سمجھو میں نے فتح پالی مجھے شہادت نصیب ہو گئی سیتی فانوس جولین کا فیصلہ سن کر تیزی سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور جولین کے سامنے جھک کر بولا میں اسی وقت کوچھ کا انتظام کرتا ہوں ہاں مگر ٹھہرو جولین نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک تہوے کہا اس وقت نہیں بلکہ جب رات دوسرے پہر میں داہل ہوگی تو ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے بہت بہتر شاہی محل میں کھانے کی پربہار میز کی اردگرد آج کی شام نے کتنی اداسیہ بکھیر دی تھی جہاں ہمیشہ بیسیوں مہمانوں عمرہ سپا سالاروں سفیروں اور بلکان کے بادشاہوں کی کہکیں گونچتے تھے جہاں ایسی شامیں شباب و شراب کی رنگینیوں میں ڈوبی ہوئی نظر آتی تھی آج وہاں کھانے کی اس وسیعی میز پر صرف جولین اور تھیوڈورہ بیٹھے تھے کھانے کی میز پر کتار اندر کتار مومی شمادانوں کی امرتی ہوئی روشنی پر ایک نظر ڈالتے ہوئے جولین نے تھیوڈورہ کی طرف دیکھا اس کے چہرے پر فکر کے آثار بہت ہی تلخ اور نمائی تھے جولین اب زیادہ دیر تک ہاموشی کی اس عذاب کو برداشت نہ کر سکتا تھا اسے نہائی تھی ملائم لہجے میں کہا تھیوڈورہ بیٹی تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی میں؟ تھیوڈورہ نے حیرانگی کے عالم میں جولین کی چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا نہیں تو اجازہ چاہتی ہوں مقدس باپ تھیوڈورہ ابھی تک وہی کھڑی تھی جہاں سے جولین اسے اپنے ساتھ لے کر نکل آنے کا یقین کر چکا تھا اس نے دیوانگی کے عالم میں کرسی پر اپنی گریفت مضبوط کی اور کپ کپ آئی ہوئی آواز میں بولا تھیوڈورہ میری بچھی میں تم سے بار بار پوچھ چکا ہوں کہ ہر تم روم کیوں جانا چاہتی ہو سینٹ پیٹر کے قلیسہ میں محترم باپ تھیوڈورہ نے تمہارے مو سے کئی بار سن چکا ہوں کیوں غالباً میں بھی اس کیوں کا جواب کئی بار دے چکی ہوں ہاں یہ درست ہے اب جولین کافی سنبھل چکا تھا اس نے کہا مگر میں تمہارے اس جواب کی مذہبی اور احلاقی اور منطقی حیثیت کے بارے میں جو کچھ میں کہہ چکا ہوں تمہیں وہ بھی تو یاد ہوگا تھیوڈورہ نے جولین کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور ہموشی سے پھر سر جکا لیا جولین کی آواز میں اعتماد ابر آیا تھیوڈورہ اس وقت سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہم سینٹ پیٹر کی کلیسہ کو ترکو کے گھوڑوں کا استبل بننے سے بچا سکتے ہیں اگر ہم ایسا نہ کر سکے تو کیا تباہی کے بعد کلیسہ کے ساتھ ہی ہزاروں ننے بھی ترکو کی لونڈیاں نہ بن جائیں گی جب سینٹ پیٹر کا کلیسہ پاپائے روم اور حد روم کی عظمت اور تقدیس خطرے میں ہو اور جب مسلمان دنیا سے سلیم اور مسلوب پیغمبر کے نام و نشان کو مٹانے پر تل گئے ہوں کیا یہ مناسب ہے کہ یورپ کی ساری مسیحی آبادی سینٹ پیٹر کے عظیم اور مقدس کلیسہ کے وسیح سہن میں جا کر خودکشی کر لیں بیٹی تھیوڈورہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں ایڈرینہ کی تسخیر کلیسہ اور مسیحیت کی سب سے بڑی حدمت ہے ہم نے ایڈرینہ فتح کر لیا تو پھر فلسطین تک کوئی بھی ہمارا راستہ نہ روک سکے گا فلسطین کا نام سنتے ہی تھیوڈورہ کی پل کے بھیگ گئیں اس نے فریاد کے لہجے میں کہا مگر ایک زبردست لشکر کے بغیر آپ ایڈرینہ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں جولین کے چہرے پر تجربہ مسکرہ اٹھا اسے بڑے پیار سے پیار بھرے لہجے میں کہا بیٹی دنیا کی ہر جنگ لشکر اور اسلح سے نہیں لڑی جاتی بعض لڑائیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں تنہا کوئی بوڑا ایک بے یار و مددگار لڑکی بھی بے ہوفی کے ساتھ جیت سکتی ہے میں تو یہ یقین رکھتا ہوں کہ اس جنگ کو جیتنے کے لئے تنہا تھیوڈورہ میری بچی ہی کافی ہے میں؟ تھیوڈورہ جیسے نین سے چونگ اٹھی ہاں تم ایڈرینہ پر تم اکیلی یلگار کر سکتی ہو جولین بدستور مسکرہ رہا تھا مرد شرط یہ ہے کہ تم رہبانہ زندگی کی بجائے ایسی زندگی کو اپنا لو جو مسیح کے نام اور سینٹ پیٹر کی عظمت پر قربان ہو سکے میں اس مقصد کی قربانی کے لئے کسی بھی طرح تیار ہوں مگر میں اکیلی؟ اکیلی کیا کر سکتی ہوں؟ جولین کی آنکھوں میں گوہ روشنی لوٹ کر آئی تھی اس نے بڑے وسوک کے ساتھ کہا تم اس دور ابتلاہ کا خاتمہ کر سکتی ہو تھوڈورہ تم اس سلاب کا روح بدل سکتی ہو جو چنگارتا ہوا سینٹ پیٹر کی کلیسہ کی طرف بڑھ رہا ہے میری بچی اگر تم ایڈرینہ پہنچ کر وہ چھوٹا سا کام انجام دے سکو جس کے لئے تم پیدا کی گئی ہو تو مسیحیت تم پر فہر کرے گی آنے والی نسلے تمہارا نام لیتے وقت عقیدت اور احترام کے ساتھ جھک جایا کریں گی میں پوچھ سکتی ہوں کہ ہاں میں خود تمہیں بتانے والا تھا کہ تمہیں ایک بہت اہم کام کے لئے منتحب کیا گیا ہے لیکن اس میں کامیابی کا نتیجہ ایک ایسی عظیم و شان فتح ہوگا جسے یورپ کی متحدہ سلیبی فوجے بھی حاصل نہ کر سکیں گی آہر وہ کیا کام ہو سکتا ہے تھوڈورہ نے دلچسپی سے پوچھا صرف اتنا کہ تم ایڈرینہ پہنچ کر سلطان مراد کی مسیحی بیوی مریامہ کا سراخ لگاؤ اس کا ایک بچہ بھی ہے اول تو ماں بیٹے دونوں کو ورنہ تنہا بیٹے کو وہاں سے نکال لاؤ مریامہ کا یہ بیٹا سلطان مراد کی اولاد اور سلطنت عثمانیہ کا جائز حق دار ہے اگر تم اسے قسطنطنیہ تک لے آؤ تو سمجھو عثمانیوں کی اقتدار کا آفتاب ہمیشہ کے لئے ڈوب گیا اور سینٹ پیٹر کی عظمت تا عبد بحال ہو گئی تھوڈورہ ہاموشی کے ساتھ سوچنے لگی جولین نے اس کے سامنے ہر بات کھول کر بیان کر دی تھی اب صرف اسے اپنے ہی کسی فیصلے پر پہنچنا ہے جولین تھیوڈورہ کی ہاموشی میں اپنے اور اس کے دل کی دھڑکنوں کو ایک ساتھ سن رہا تھا آہر تھیوڈورہ نے اپنا سر اٹھایا اس کی پشانی پر ایک بل بھی نہیں تھا اس کی آنکھوں کا گوبار چھڑ چکا تھا وہ بڑی سنجید کی سے کہہ رہی تھی میں اڈرینہ جانے کے لئے تیار ہوں اس کے ساتھ ہی یہ بارٹ اپنے احتتام کو پہنچا موسیقی